اجتناب کرنا چاہیے ایسے لوگوں کی صحبتیں اختیار کیجئے تقویے کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس صحبت اختیار کرنے کا کرائیٹریا لوگوں نے بنایا ہے کیا کرائیٹریا آپ کو بتائیں وہ یہ ہے کہ مالداروں کی صحبت سب سے اچھی صحبت ضرور نہیں کوئی مالدار اگر عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ جیسا ہو تو کیا ہی بات عبدالحمان ابن اوف جیسا ہو رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ غریب ہونے کے وجہ سے اس لائق نہیں کہ میرے صحبت یا میں ان کی دوستی اختیار کروں تو یہ بہت گھٹیا سوچیں ہمارے پاس ایک صحبت یا دوستی کا معیار کیا ہے مالدار ہونا اچھے گھر میں رہنے والا ہونا اچھے سماج اور سوسائٹی میں رہنے والا ہونا اچھا لباس پہننے والا ہونا اب گھر کیسا نہیں پتا تو کام اس کو اچھی گاڑی میں آتے ہو اس کے صحبت اختیار کرنا ضروری ہے یہ کریٹیریا نہیں ہونا چاہیے ہمارا کریٹیریا یاد رکھے اس سے اوپر بڑھ کر تخوہ اور پریزگاری کو میار بنا کر میں میرے بچے میری گھر کی عورتیں کن کے ساتھ رہی یہ میار ہوں اب وہ تخوہ اور پریزگاری اختیار کرنے والا شخص غریب انسان ہیں کوئی اس میں پروان نہیں اس کی غربت بلکہ اس کے ساتھ رہ کر اگر اللہ نے آپ کو مال دیا تو اس کی وہ مدد کیجئے اس کی صحبت اختیار کیجئے اللہ نے ایک نعمت دیئے خرچ کیجئے اس پر اس کی صحبت بھی اختیار کیجئے اس کو بھی فائدہ دیجئے اپنی نعمت دوستی یہی تو ہے کہ آپ کسی دوست پر خرچ کریں ٹھیک ہے سمجھ رہا بات تو بہرحال بڑی اہم بات ہے یہ ٹھیک ہے